بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس چینل خوش غوار پر تو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ آج کیسے ویڈیو میں میں بات کرنے جاری ہوں ایسی چار رکاوٹیں جو آپ کو کامیاب ہونے سے روکتی ہیں جو آپ کی ناکامی کا سبب بنتی ہیں آپ کو ان چار رکاوٹوں کی دوار کو کیسے توڑنا ہے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ ہماری پھر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن پاس سکیں جو چلیے اس ٹارکٹ ہے ہمارا آج کا ویڈیو سب سے پہلی رکاوٹ جو آپ کو کامیابی سے روکتی ہے وہ ہوتی ہے خوف یا ڈر یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی خوف کی وجہ سے لوگوں میں خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے اور وہ کام کرنے سے کتر آتے ہیں خوف آدمی کو اپنی قید میں لے لیتا ہے خوف یا ڈر کا مطلب ہے ذہن کا ایک جھوٹا خیال جسے انسان حقیقت سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور یوں وہ آگے بڑھنے سے گھبر آتا ہے تو سب سے پہلی رکاوٹ جو آپ کی ناکامی کا باعث بنتی ہے وہ ہوتا ہے خوف اور دوسری رکاوٹ آپ کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ ہے موٹیویشن کی کمی موٹیویشن کی کمی جو دوسری رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہے موٹیویشن کی کمی جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک دی ہے ناکام افراد اپنی زندگی کے مسائل کو مختلف بہانوں کے طور پر پیش کرتے ہیں اور خود کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ اس کے لیے انسان کو بہت جورت اور محنت کرنے پڑتی ہے اور اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کامیاب افراد جو ہوتے ہیں وہ مسائل کو اپنی موٹیویشن کا ذریعہ بنا دیتے ہیں لائف میں کچھ پریکٹیکل کرنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ موٹیویشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تیسری رکاوٹ آ جاتی ہے خود اعتمادی میں کمی یعنی آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کی اپنے بارے میں سوچ اپنے آپ پر یقین کتنا زیادہ ہے اپنے آپ پر یقین جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنا اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے خود اعتمادی اپنے آپ پر اعتماد ہوگا کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں اور بار بار جب آپ اپنے آپ کو یعنی ایک ہوتا ہے افرمیشن اپنے آپ کو بار بار اس بات کی یقین دھانی دے لانا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں تو اندر سے آپ کو جو موٹیویشن ملے گی کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر آپ وہ کر سکیں گے یعنی آپ کے بلیف میں اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ ایک محض ایک خیال حقیقت بن کر سامنے آ چلتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو آپ یقینی طور پر کوئی بھی کام کر لیں گے اس لیے آپ اپنے بارے میں ہمیشہ نیگٹیو مت سوچیں ہمیشہ بلند سوچیں اپنے بارے میں اپنی سیلف اسٹیم کو بلند رکھنے کے لیے مختلف طریقے ڈھوئیے مختلف طریقوں کو اپنی زندگی میں احتیار کیجئے چوتھی رکاورٹ ہو جاتی ہے گرور یا ایگو ناکام افراد یہ ہوتے ہیں کہ مطلب بہت کچھ فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں ان کو بہت کچھ آتا ہے اور اسی انا میں وہ کسی سے نہیں سیکھتے کہ اس کو مجھ سے زیادہ کیسے آ سکتا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا مجھے آتا ہے تو ایسے لوگوں میں دوسروں سے حسد اور قنا بھی کرتے ہیں ان کا غرور انہیں دوسروں سے سیکھنے نہیں دیتا جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے لیکن کامیاب افراد کے پاس جو علم جو مہارت اور دانش ہوتی ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اس پر رشک کرتے ہیں اور شکر بجالاتے ہیں ان لوگوں کو جب موقع ملے وہ دوسروں سے سیکھتے ہیں جی ہاں تو یہ ہیں وہ چار رکاوٹیں خوف موٹیویشن کے کمی خود اعتمادی میں کمی اور غرور جن کو آپ کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دینا ہے تو پھر ہی آپ کامیاب انسان بن پائیں گے تو آپ کو اپنے اندر سے ان چاروں چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے جب یہ چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اونا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تتا کے لیے اللہ حافظ